موسیقی فلیٹس یہاں پر اگر آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ ہے پوری ویڈیو دیکھیں پرائس دیکھیں اگر آپ اتنی انویسمنٹ ادھر کر سکتے ہیں تو لائف ٹائم آپ کے لئے یہ فلیٹس کا جو ہے سورس آف انکم بہتری اندھر بن جائے گا دس ہزار بارہ ہزار اپٹو پندرہ ہزار تک بھی یہ رینٹ آؤٹ یہاں پر فلیٹس ہو سکتے ہیں باقی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ ڈیسیجن لینا چاہیں لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے یارہ مرلے کا ایک پلات فر سیل لے کر آئے ہوں روڈ سے سیکنڈ نمبر پر پلات ہے ابھی میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹور کراتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ایریا سمجھا دوں یہ جیلم کے ایریا پولیس لائن روڈ ہے پولیس لائن روڈ یہ سامنے جو آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس لائن میٹر ہے اس کے علاوہ جو یہ کاروبار کا بزنس کا ایریا مطلب مکمل جو ایریا ہے یہ کمرشل کمرشلائز کے طور پر ایک اچھا یوز میں ہے وہاں سے لے کے یہ جو آگے حسن پلازے تک یہاں سے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں وہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ حسن پلازہ حسن چوک ہے تو یہاں تک یہ جتنا ایریا ہے یہ اچھا کاروبار کے لحاظ سے ایک اچھا یوز میں ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو بتانے کا مجصد ہے کہ روڈ سے یہ سیکنڈ نمبر پر ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے فردر ڈیٹیئرز دیتا ہوں یہ صد میں پولیس لائن کے پاس کھڑا ہوں یہاں سے پہلے آپ کو میں پوری روڈ کا میں ایک دفعہ ویو کروا دوں تاکہ آپ کو اس ایریا کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہاں پہ کس خد تک کاروبار چل رہا ہے تو یہاں سے بھی میں حسن پلازے پولیس لائن جہلم سے اس پی ہاؤس جہلم سے حسن پلازے تک میں آپ کو ویڈیو کی فارم میں ویزٹ کرواتا ہوں اور یہ لیفٹ سائیڈ پر گلی انٹر ہو رہی ہے سولہ فیڈ کی سیوریج اویلیبل گیس اویلیبل روڈ سے سیکنڈ نمبر پہ پلاز پہلی یہ بیلڈنگ ہے جو کمرشل ہے روڈ کے اوپر ہے اس سے نیکس جو ہے یہ پلاز ہے یہ گلی یہاں پہ بلیڈ لگا کے ویدن وان آر یہ ایزلی بلکل صفائی ہو جاتی ہے جو آنرز ہیں اس کو ایسے ہی کنڈیشن میں سیل کرنا چاہتے ہیں جو لے گا وہ اپنی اس کی ایڈجیسمنٹ کر لے گا تو اس کا ٹوٹل جو ایریا یارہ مرلے آپ کو بتا دیا سیوریج اویلیبل یہ جسٹ کچھ ٹائم پہلے ہی یہاں پہ سیوریج جلی ہے گیس اویلیبل وہ سامنے ایریا میں آپ کو آگے سے بھی ہو کر دکھا دوں گا یہ یہاں پہ یہ یارہ مرلے کا پلات ہے یہ یارہ مرلے پلات یہاں پہ تھوڑی کون ہے جگہ میں لیکن دو سیٹس بھی ادھر بن سکتے ہیں تو یہ مین روڈ اور روڈ سے سیکنڈ نمبر پہ پلات واپس آتے ہیں پلات کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو آگے جا کر تھوڑا سا ایریا دکھا دوں یہ سلطانپورا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اباسپورا بھی کہا جا سکتا ہے اسلامیہ سکول کی بیک سیڈ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یہ جتنا ایریا ہے یہ سلطانپورا ایریا ہے اس سیڈ پہ اباسپورا آتا ہے یہاں پہ یہ پیچھے آپ کو میں گھر دکھانے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ بہترین قسم کی جو ہے کنسٹرکشنز ہوئی بھی ہیں یہ آپ دیکھیں اچھی فیملیز ایدر رہائش پذیر ہیں اس کے علاوہ وہ جو سامنے ایریا ہے یہ سٹریٹ یہاں سے رائٹ سیڈ پہ ہو تو یہ اسلامیہ سکول کی بیک سیڈ بن جاتی ہے یہاں سے تقریباً ہارڈلی پونا کلومیٹر آدھے کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اسلامیہ سکول ہے تو یہ گلی دیکھیں آپ یہاں پہ یہ کنسٹرکٹیڈ ہاؤس بہترین یہاں پہ ایریا یہ گیس آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کا میٹر لگاوا ہے اس کے علاوہ وہ سامنے حسن پلازے والی مین گلی ہے اس طرف اسلامیہ سکول کی بیک سیڈ آباسپورا اور کچیری یہاں سے آدھا کلومیٹر فاصلہ ہے تو واپس آ جاتے ہیں پلات کی طرف یارہ مرلے کا پلات پرائیس بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں چینل پہ فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیں بیل نوٹکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی فردر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر اسی طرح کی جیلم کی ایریا میں پرابرٹیز آپ کی فارس ٹائم ہو تو کانٹیک نمہ سکرین پر ہے اس کانٹیک نمہ کے دروہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس آپشن کا سب سے جو بیسٹ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ اس کو ایسے کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ آپ اگر یہاں پہ ایسی ہی کنسٹرکشن بنائیں سب سے پہلے یہاں پہ آپشن فلیٹس کا یہاں پہ بہترین قسم کے آپ فلیٹس بنا سکتے ہیں یارہ مرلے میں سیکنڈ آپشن کے یہاں پہ آپ ویر ہاؤسز گودام بنا سکتے ہیں جتنی روڈز کے اوپر شاپس ہیں ان کو گودام کی ضرورت ہوتی ہے تو روڈ سے سیکنڈ نمہ پہ ہے تو آپ گودام ایزی لی یہاں پہ یوز ہو جائیں گے مارکیٹ کی کائپ جو گودام ہوتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر آپ فلیٹس بنا سکتے ہیں یا آپ نیچے اگر رہائش رکھنا چاہیں روڈ کے قریب آپ چاہتے ہیں رہائش ہو تو وہ بھی آپشن بہت اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ رہائش رکھ سکتے ہیں یعنی دو فیملیز بہترین کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جوائنٹ رہنا چاہیں تو جارہ مرلے پہ بہترین کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اس سائیڈ پہ جو اس کی باؤنڈری ہے وہ اس باؤنڈری کے ساتھ اور اس جو تاور بجلی کا اس کے ساتھ سولہ فٹ گلی پوری کرنے کے بعد باؤنڈری لگ جائے گی اور اس کے بعد جو سپیس بچے گی وہ میئرمنٹ کرنے کے بعد وہ یارہ مرلے پوری کر کے آپ کو دے دی جائے گی آٹھ فٹ گلی ڈال کے تو یہ جو پیچھے دروازہ ہے یہ بیک سائیڈ والوں کا یہ بھی جو ہے بند ہو جائے گا یہ راستہ بلکل بند ہو جائے گا یہ باقی سفائی بلکل ایزلی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیول پہ ہے جو روٹ کے لیول پہ زمین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ سفائی کر کے آپ اس کو ایز ایک کمرشل یوز کریں رہائش کے لیے یوز کریں تمام سوہیلات اویلیبل ہیں لیکن میرا اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فلیٹس بنائیں بہترین آپ کو یہاں پہ ارننگ کا اس کا ذریعہ بن سکتا ہے چھوٹے فلیٹس بنا کے آپ کو ایزلی آٹھٹ دس دس دار بارہ بار ہزار پہ تک بھی آپ ٹو آپ کو رینٹ مل جائے گا اگر آپ چھوٹے دو ڈائی مرلے کے فلیٹس در بناتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ مکمل ایریہ کو میجن کر لیں ساری ڈیٹیلز آپ کو دے دی ابھی میں اس کی آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں پرائس اس کی آلموسٹ فائنل ہے جو آپ میں سے سیریس کلائنٹ ہوں گے ان کے لیے موقع پر تھوڑی بہت کمی بشی ہو جائے گی جو اس کی آنر پر مرلہ کے لحاظ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تمام سو ہلیات جہاں پر اویلیبل ہیں روڈ سے سیکنڈ نمبر پر پلات اس کی ڈیمانڈ ہے جو وہ ہے چھے لاکھ روپیہ پر مرلہ جی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روڈ کے اوپر دس لاکھ سے بارہ لاکھ روپیہ پر مرلہ پرابٹی ریڈ چل رہا ہے ڈی سی ریڈ تو کافی زیادہ ہے ڈی سی ریڈ تو آئی تنگ تیرہ ہزار پر سکیئر فیڈ ادھر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو یہ ایریا ہے یہاں پہ آسکنگ پرائس آلموسٹ فائنل چھے لاکھ روپیہ پر مرلہ آپ سے شیئر کر دی کانٹیک نمبر سکرین پر ہے اس کانٹیک نمبر کے ضرور رابطہ کریں آنورز کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو بھی اس میں نگوشیئٹ ہو سکا وہ کروا کر ایک اچھی اور فیڈ ڈیل کروا دی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپشن آپ کو پسند آئے ہوگا اور آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ